بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں میسیس شہزاد اور ultimate tasty kitchen میں آپ سب کو welcome کہتی ہوں آج میں محرم کی نیاز کے لیے ہلوہ بنا رہی ہوں ہلوائی style کا تو میں نے جو ہے نا یہ ون اڈ ہاف کے جی گھی آئل نہیں گھی گرم ہونے کے لیے لو فلیم پہ رکھ دیا تھا اور یہ دو کے جی کے قریب جو ہے سوجی ہے اسے میں نے چھان لیا چھاننا بہت ضروری ہے میں آپ کو ایک بات دعوں کہ جو بھی آپ میدہ سوجی بیسن اس سے کوئی بھی آپ چیز بنائیں تو اسے ضرور چھانا کریں تو یہ میں نے چھان لیا اس میں میں نے ون اڈ ہاف کے جگھی ڈالا ہے ہاف کے جی میں نے رکھ لیا ہے وہ پھر کس اسٹیج پہ ڈالنا وہ میں آپ کو بتاؤں گی اب یہ اس میں میں سوجی ڈال کے پھر کل ہلکی آنچ میں میں اسے مسلسل چلا چلا کے بھون لوں گی پھر جب اس کا color change ہوگا تو میں آپ کو دکھاؤں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس اب میں اسے اس طرح نا فلیم ٹیز نہیں کرنا اگر فلیم ٹیز کیا تو ایک دم سوجی جو ہے وہ color change کر لے گی اور وہ ذائقہ نہیں بنے گا جو ہمیں ہلوے کا چاہیے جب یہ براون ہو جائے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ باقی چینی کس اسٹیج پہ ڈالنی ہیں اور کتنا پانی ڈالنے ہیں وہ پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی پھر میں ہوں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی پھر میں ہوں اب تھوڑا سائز کا color جو ہے نا وہ change ہونا شروع ہوگا ہے میں بلکل لو فلیم پہ کر رہی ہوں کیونکہ ہلوے اور مٹھائیاں یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بہت patience کا کام ہے اس میں جلدی نہیں کرنی کہ ہم جلدی سے flame بڑھا کے اور اس کو کر لیں اب یہ ہلکا ہلکا اس پہ color ابھی بھی اسے تھوڑا اور ٹائم لگے گا میں مترسل اسے اس طرح جب اور اس کا color تھوڑا سا golden golden ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو دکھا ہوں یہ دیکھئے ویورز یہ color جو ہے نا golden color یہ ہمیں چاہیے تھا یہ اب ہماری سوجی جو ہے نا بہت بہترین ہلکی آنچ پہ تقریبا میں نے 45 منٹس سے بھی زیادہ لگایا اس کو بھوننے میں اب یہ بھون گیا اب میں نے اس میں نا دو کلو سوجی تھی تو اس میں تقریبا جو پانی جانا ہے وہ آٹھ کلو جانا ہے تو میں اس میں دو کلو جو ہے وہ پانی ڈالوں گی دو دالوں گی دو کلو دو ڈالوں گی اور چھ کلو جو ہے نا وہ میں پانی ڈالوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا پہلے تھوڑا سا ڈالوں گی پہلے تھوڑا سا ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ میں نے دو کلو جو ہے نا چینی میجر کر کے رکھی ہوئے یہ مکس کر دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ والا حلوہ بنائیں گے نا تو آپ یہ کینن بازار کا حلوہ بن جائیں گے یہ اتنا مزے کا بنے گا اب میں چینی کو اچھے سے مکس کر کے تو اس میں پانی جو ہے وہ میں گرم ڈالوں گی آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں ہمیشہ سالنگ میں بھی اور چابلوں میں بھی ہلوے میں بھی میں گرم پانی ڈالتی ہوں یہ میری ایک ٹپ ہے اگر آپ اسے فالو کریں گرم پانی ڈالنے سے سالنگ کا بھی رنگ بھی بہترین آتا ہے اور ذائقہ بھی بہترین ہوتا ہے تھنڈا پانی ڈالنے کیوں اب پانی میں نے گرم رکھا ہوئے اب میں اس میں پانی گرم ہلا دیں اس پہ پانی ملا دیں اس پہ پانی ملا دیں میں نے پانی ملا دیا اب میں مسلسل اس طرح اسے چمت چلا ہوں گے اور یہ میں نے تھوڑے سے دودھ میں زردے کا رنگ مکس کیا تھا یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ملاؤں گی جس سٹیج پہ مجھے لگے گا کہ یہ کلر صحیح ہے میں ہاتھ روپنوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم بس یہ کلر جو ہے نا ٹھیک ہے اس سے زیادہ ڈار کھم نہیں کر رہے گے اب میں اسے اسی طرح تھوڑی دیر بھونوں گی جو سوجی نے جتنا پھولنا تھا وہ پھول گئی اب ماشاءاللہ دیکھیں ہمارا دیکچہ بھر گیا اور اس کی سوفٹنیس دیکھیں آپ کیسے لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ جو ہے وہ سوفٹ نہیں بنتا اب یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ جو میں نے گھی بچایا تھا وہ ڈالوں گی گھی بلا کے اسے ہم مکس کریں گے اچھی طرح سارے حلوے میں اور پھر اسے دس منٹ کے لیے دمتے رکھ دیں گے یہ دیکھیں بھی بس میں نے بلکل لو فلیم پہ رکھ دیا تھا اور اب یہ حلوے کی مشانی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈز پہ سارا جو گھی ہے وہ چھٹ گیا ہے اور اب جو ہے نا یہ ہمارا حلوہ بلکل تیار ہے اس سٹیج پہ میں اس میں یہ میں نے بلائچیاں پیس کے رکھی ہیں یہ میں مکس کروں گی اور یہ میں نے بادام چھیل کے رکھی ہیں یہ میں بادام اس میں مکس کر دوں گی اب یہ میں نے سارا مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتا ہوں ویورز یہ دیکھیں حلوہ تیار ہے یہ میں نے محرم کی نیاز کے لیے بنایا ہے آپ سوچتے ہوگے کہ میں نے زیادہ قوانٹیٹی میں آپ کو ریس اپی بتا دیا ہے تو آپ نے اگر اپنے گھر پر بنانا ہے تو آپ کوئی بھی کپ لے لیں کوئی کٹوری لے لیں کپ لے لیں اور اس کی میجرمنٹ کر لیں اگر ایک کپ سوجی ہے تو اس میں ایک کپ بھی کر لیں ایک کپ چینی اور دودھ ایک کپ اور تین کپ پانی یہ سب سے آسان آپ کے لیے یہ میجرمنٹ رہے گی تو آپ بنا کے اسے مجھے فیڈبیک دیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ریس پی بہت پسند آئے گی یہ بہت ہی لذیذ حل پائے اور اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو پھر انشاءاللہ اگلی ریس پی تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے اللہ حافظ